رضائن کر کے ان کے پاس میڈیا سیل میں سوچل میڈیا میں آگئے اس کے بعد انہوں نے جو ہے رات کے اندھرے میں سارے تین بجے جو اٹھا کے لے گے اور جو سرسل واپس جاتے ہوئی جو ہے اور اسے میں انہوں نے اٹھایا ہے نہ مجھے پتہ ہے نہ میری وائیب تو پتہ ہے نہ میں پتہ ہے ہم صبح سے لے کے رات تک روتے اور رات کو روز صبح تک روتے نہ ہم جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں اور جل صاحب کو میں نے ہی ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے فانسی کی آرڈر کر دیں میرے فانسی لگا دیں اس سے آگے اور کچھ نہیں ایک منٹ کراچی کمپنی کا جو ایسے چو میرے پاس آیا تھا اس نے مختلف سوال کیے تھے کہ اس کے دوستوں کا نمبر جائے دو ان کا ریڈرس جائے دو میں نے کہا میں مدعی ہوں ملزم نہیں ہوں آپ ایجنسی اوپر آٹھ ڈال سکتے ہیں اسے کہا میں نہیں ڈال سکتا پھر میں نے کہا میرے پاس کس لیے تم آئے ہو جب ایزنسی کے اوپر تم آدھ نہیں ڈال سکتے تو پھر میرے پاس کس لیے آئے ہو میں نے کہے کے بعد کو لے کے چلتا ہوں یہ جو ارہم ان کا کیسٹی میں وہ بچے جو ان کا بچہ فیضان جو بسنگ ہے اس کا کیس میں فائل کیا ہے منپیٹیشن فائل کیا ہے گرش صاحب نے اس میں سیکٹی دیفنس کو بھی کال کیا وہ سیکٹی انٹیریر کو کال لیتا ہے اور آئی جی اسلامات کو بھی کال لیتا ہے بیسک صرف یہ ہے کہ ایک آدمی جو سوشل میڈیا ٹیم جو جی ایٹ آفیس تھا باکستان تحریکن صاحب کو اس پر جاپ کر رہا تھا جاپ کرنے والا شخص ہے زیادہ اس کو اور کوئی پلٹیکل این تو ہے نہیں وہ جاپ کرتا ہے وہاں پہ جب پی ٹی ای کا ریٹ پڑا تو یہ لڑکا اٹ ڈائے ٹائم ریٹ میں نہیں تھا اور یہ باہر تھا بعد میں جب اسے بلایا کہ وہاں میں جی ایٹ آفیس جاتا ہے تو وہاں سے اس کے بعد ایک نیپ ہوتا ہے اور اس کے بعد سے یہ مسئل ہے یہ بچہ ایفڈی ای تھی انہوں نے پہلے پولیس نے کانٹیٹ کیا کراچی کرنے سے تاکہ یہ پتا چلے کہ اس کے بے روبورٹس نہ لگے پولیس نے کسی قسم پر تعاونت کا نسم کار کرتے ہیں ہم پھر ہائی کوٹ میں آگے ہائی کوٹ میں جب نے ایمریٹ فائل کی تو پھر پولیس نے آگے ہماری اسی اپلیکیشن کو جو ہماری اپلیکیشن پہلے موٹ کی ہوئی تھی اسی اوپر ایک افی آر دے دی مسنگ جیساں ناملی ایک روٹین پریکٹس ہے جی کہ اس کو کسی نغواہ کر لیا ہے جی ایک اپلیکیشن ایک افی آر دے دیتے ہیں تکہ جسٹیفائی کرنے کے لیے جسٹ کہ ہم نے جی اب اپنی پرسیڈنگ کر رہے ہیں ہم نے اس کا اپلیکی ا اپنی پرسیڈنگ کرنے کیا ہماری یہ جتنی یہاں پہ ایجنسیز ہیں یا جو ہماری لاوڈ ایجنسیز ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ وہ ان بندوں کو ریکاور کریں ان بندوں کے بیئر روپورٹس جن سمجھے اگر یہ اس کابل نہیں ہے یہ نہیں جان سکتی کہ وہ بندے کے بیئر روپورٹس کیا ہیں وہ بندہ کہاں پہ بسنگ ہے تو پھر یہ ایجنسیز کا ہم نے رکھنے کا فائدہ کیا ہم نے اتنے جو ایکسپینسیز ان کے بیئر کر دی ہیں ایک سٹیٹ یعنی ان کا ہمار سارے چلتے ہیں سسٹم چلتے ہیں اور اس سسٹم کا ہمیں کیا فائدہ جس سسٹم ہمارے بچوں کو ٹریس نہ کر سکے اور یہ دوسری بیٹ لگ جو ہمارے ساتھ ہے اگر کسی شخص نے کوئی اور کوئی حرکت کی ہے یا کوئی اور آپ کو وانٹیڈ ہے اس کی بھیا آپ پہ اب اس کی فیملی کو ابھی بھی جیسا بھی یہی گول گیا اس کے بچے کا کیا قصور ہے یا اس باپ کا کیا قصور ہے یا اس کے بھائی کا کیا قصور ہے جو لڑکا ڈائرکٹ انگوال نہیں اس کو بھی کسی تھی کیسے شاید کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ بھی عظیر مشوانی صاحب کی ٹیم کا حصہ ہے اس کو کنیکٹ کرنے کے یہی کوشش کی کیونکہ یہ پہلے بھی جب سوشیل ویڈیا ٹیم میں وہاں پہ جب پیم آسوی پریزیڈ آفیس میں کام کر رہا تھا پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ تھی اس کے بعد وہاں سے اس کو نکال دیا گیا ہاں حسوس ہے حسوس ہے ہوں پلٹ بھی میرے اس کو یہاں بھی ایک اچھی آفر ملی ایک اچھی جاؤب ملی جانے پین کرنا نگری کرنے والا بند ہے وہ آہ کیا بھی نگری کرنا کیا اس ملک میں نوکری کرنا کسی ایسے آفس میں جو کی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پولیٹیکل پارٹی کو بینڈ پارٹی نہیں ہے جو پولیٹیکل پارٹی اپنا سارا چلا رہی ہے جس کے پارلیمنٹ دینی پیٹلی میں ان کی آفس میں کسی کو ورک کرنے والے کو بیس بیس پر اٹھا لی جائے کہ تاکہ لوگوں کے اندر ایک رہاسمنٹ پیدا کہ اس کو سارے چھوڑے تو یہ ایک خدا کے لیے پیکٹس بند کریں اس سارے لوگوں کو آگوا کرنا مات چھوڑے کیا اس سے یہ سمجھنے ہے کہ لوگ آپ سے پیار کریں گے یہ پیار کرانے کا طریقہ ہے ورنان لوگ تو نفرت کریں گے آپ سے کہ اگر اس طریقے سے ان کو لوگوں کو بچوں کو آگوا کریں اس کے بعد اس کی بزرگ کی حالت آپ خود حالت دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے میڈیا ٹیم کے سامنے کھڑا ہے ابھی ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں یہ بچارہ 76 ایر کے بزرگ کہ 76 ایر کے بزرگ اپنے بچوں کی مذیابی کے لیے ان کوٹوں کے عدالتوں کے دیکھے کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو وہ عدالتوں سے جا کے باہر باہر باگتا رہے اس کی ماں جو اس بچے کی جو بتا رہی ہے یہ 65 سال کی عمر ہے وہ مرنے کے جگہ پر ابھی مجھے راستے میں یہ بات کر رہے تھے کہتے ہیں بچے کے مجھے کچھ چیز دے دو کچھ دو دو مجھے پتا چلے میرا بچا ہے کہاں زندہ بھی ہے مر گیا کچھ تو بتاؤ لیکن بے حصی ہمارے ان تمام ایجنسیز کی ان تمام جو ہماری لار انفورسمن ایجنسیز میں سب کچھ حامل کرتا ہوں سب لار انفورسمن ایجنسیز کی یہ بے حصی ہے کہ ان کو یہی نظر نہیں آتا کہ اس باپ پہ اس ماں پہ اس بہن پہ اس بائی پہ اس بی بی پہ یا اس بچے پہ کیا گزر رہی ہے ان کے اس فیملی کے اندر اس خاندان کے اندر کیا گزر رہی ہے یہ ان کو شاید احساس ہی نہیں ہے یہ ہمارے اندر یہ احساس ختم ہو چکے تو کائنلی میری ابھی اس میڈیا کے دیرے بھی یہ کہتا ہے خدا رہی ہے یہ کام بند کرتا ہے اگر کسی کل آپ کو کیس ہے کوٹ آف لاہ میں پیش کریں جو اللہ کہتا ہے آئین کہتا ہے ہمارا اگر اس کے خلاف فی آر ہے بھی فی آر آپ اس کو اگر وہ کوٹ آف لاہ میں فیس کریں بیل ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے لیکن دیسن نہیں کہ آپ کو اسے بیسنگ پرسنٹ بنا کے ایک آن لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ایک آن لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے اس کو دینگ کر کے رکھا جائے گا تو یہ رابطہ کیا گیا ہے کسی کسی کی طرف سے پیرنس کے ساتھ رابطہ کرنا کا یہی آم کرتا ہے ایک فارمیلٹی ایک کراچی کمپنی کا جو ایسے چو میرے پاس آیا تھا اس نے مختلف سوال کیے تھے کہ اس کے دوستوں کا نمبر دے دو ان کا ریڈرس ہے تو میں نے کہا میں مودعی ہوں ملزم نہیں ہوں آپ ایجنسی اوپر آٹھ ڈال سکتے ہیں اس نے کہا میں نہیں ڈال سکتا پھر میں نے کہا میرے پاس کس لیے تم آئے ہو جب ایجنسی کے اوپر تم آٹھ نہیں ڈال سکتے تو پھر میرے پاس کس لیے آئے ہو یہ جو رابطہ کرنے کا مطلب کیا تھا کہ صرف فائلوں کا پیٹ بھرنا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ زمنی لکھ دی ہم نے یہ کیا جس طرح عزر مشوانی کی پیرنس کے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ اپنا آکاونٹ ڈیلیڈ کر دیں ٹویٹ ڈیلیڈ کر دیں نہیں اس قسم کوئی نہیں ہمارا تو بیسی کلیڈ اس قسم کوئی نہیں یہ تو گورنمنٹ باستال جس کا کام ہے گریفک کرنا یا جو بھی کرنا جو اس کو کام ہے سائن کیے جاتا اس کو کرنا یہ تک پیڈ امپلائی ہے تو کیس کی کیا اب لویت ہے آرڈر کیا جائے سب نے آج ایجی اٹرنی جنرل یہاں پیش ہوئے تھے انہوں نے کہے کہ میں پرائیم نیسٹر سے یا تمام ان لوگوں سے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان سے بات کرتا ہوں تو ہم اس کا اس کی کوئی رزولوشن نکالتے ہیں انچہاللہ اس تک ہمیں اس کو پازیٹیو ہم بھی جیج سب نے بھی اس کو بات کو ڈیفینلی ایک آئیس لاوف سر ہے پاکستان کا اٹرنی جنرل تو اس نے اگر بات کی ہے تو جیج سب ان کو ہون کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں اور میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا انہوں نے ٹائم دیا ان کو نیکس جو تو ہم ہوفول ہیں ابھی بھی ہم بھی چاہتے ہیں خدا کے لیے ان بندوں کو چھوڑ دیں اگر ان کے خلاف کوئی فی آر دینی تو دیں تاکہ وہ کوٹ آف لاب میں اپنا کیس ویسٹ کر سکیں بٹ دیزنن مین کہ آپ ایک بندے کو میسنگ رکھیں اور نہ اس کی بیرابورٹس کا پتہ ہے وہ کہاں رکھا ہے کہاں نہیں رکھا تو یہ چیزیں بند کریں یہ بہت ہو چکر